اور ناظرین سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لگ نون اور جو اتحادی جماعت ہیں اس وقت تو ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ نام سامنے ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حمایہ دیافتہ سننے اتحاد کانسل کے جانب سے عمر ایوب صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے آج ان کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں اور ناظرین نمبر گیم چونکہ پوری ہونے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کا جو رستہ ہے وہ بڑا کلیر ہے ان کے راہ میں کوئی رکاوٹ فیل حال تو نہیں ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہی مندے ہیں یا نہیں قیل ایک کوئیسٹن رہے گا لیکن صدارتی الیکشن بھی نو مارچ کو ہو جائے گا اٹمینز کے جو حکومتی خاکہ ہے وہ تقریبا جلد ہی مکمل ہونے کو آیا ہے ساتھ ہی ناظرین پی ٹی آئی کا دھاندلے کے خلاف ملگیر گرانڈ الائنس بنانے کا اعلان انہوں نے کیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گرانڈ الائنس میں تمام قوتوں کو اگھٹک کیا جائے گا اور آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ملجل کر ہم جدوجہد کریں گے اس کے لیے لڑنا ہے اب آج ناظرین جیسے کہ دیکھا کہ ملک بھر میں انہوں نے کہا کہ بھئی احتجاد کی کال بھی دی لاہور میں پولیس اور یہ لوگ آمنے سامنے رہے کچھ ان کے رہنما جو ہیں وہ دوبارہ حراست میں لے لیے گئے اب ناظرین سوال یہ ہے آج کی پروگرام کا کہ کیا پی ٹی آئی والوں کا جو ایک طریقہ کار ہے واپس سڑکوں پہ آنا عوام کے درمیان بیٹھنا کیا ان کی اپوزیشن جو ہے وہ اب یہ پارلیمان میں بیٹھ کے کریں گے پارلیمنٹ میں یا پھر جو ہے دوبارہ سے سڑکوں پر ان کی اپوزیشن ہوگی اس حوال سے ناظرین بات کریں گے کچھ فیکٹ ان فگرز آج ناظرین دیتی چلوں کہ نئی قومی اسمبلی میں زمینداروں کی اکثریت پائی گئی ہے نو منتخبہ دو سو پینسٹ ارکان اسمبلی میں سے ایک سو بارہ کا تعلق زمینداری کے شعبے سے ہیں ایٹی تھری کا جو ہے تعلق بتایا جا رہا ہے کہ کاروباری شخصیات ہیں وہ لوگ بیس سیاستدان ہیں سولہ جو ہے وہ وقالت کے شعبے سے واپستہ ہیں ساتھ ڈاکٹرز ہیں چار انجینئرز ہیں چار عالمدین ہیں تین گدی نشین تین اسادزے کرام اور تیرہ جو ہے وہ دیگر شعبوں سے وابستہ ہیں ساتھ ایک قومی اسمبلی میں تعلیم یافتہ ارکان کی بھی اکثریت ہے اس بار ایک سو بارہ جو ہے گریجویٹ ہیں سکسٹی تھری ماسٹرز ہیں فورٹی ٹو ایل ایل بی ہیں تھری ایل ایم ہیں دس جو ہے وہ ایم بی بی ایس تین انجینئرز چار پی ایش ڈی دو ایم فیل بارہ انٹر میڈی ایٹ اور اس کے علاوہ نو میٹرک بتائی جا رہی ہے تعداد بات کریں گے نئی قومی اسمبلی کی جو مدد ہے وہ کب تک رہنے کی کوئی پیج گوئی ہے یہ اپنا ٹرنیور مکمل کر پائیں گے نہیں کیا سیاسی معاملات ہونے جارے ناظرین سوال سے پینل میں ہمیں جوائن کیا ہے آج بیرسٹر ادنان روحیلہ صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینر اینلیسٹ ہیں سعادی حسن بیق صاحب سینر اینلیسٹ ہیں اور نوید امان خان صاحب سینر اینلیسٹ ہیں سکائپ پر ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے شیراس خان صاحب نے بیورو چیف ہیں روز نیوز لندن کے سینر اینلیسٹ ہیں السلام علیکم والا فیو سب سے پہلے باریسٹر صاحب آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں پرگرام میں خوش آمدید فرمائیے ابھی جو پی ٹی آئی کی میں نے بات کی ہے خیر ان کا ابھی تو گران ایلائنس بنانے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے ملگیری احتجاج بھی چونکہ اب شاید لگا رہے گا آج بھی جو ہے ان کے کچھ ارکان اسمبلی جو ہے وہ خیر ارکان اسمبلی نہیں جو ان کے رہنما وغیرہ ہیں ان کو بھی راست میں دوبارہ لے لیا گیا ہے فرمائی گا کیا پی ٹی آئی کی جو اب اپوزشن ہے وہ اب سڑکوں میں بیٹھ کے کریں گے یا پارلیمنٹ میں ہی وہ بیٹھیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ پچھلے دس سال یا تین جو اسمبلیز ہماری گزری ہیں اس میں اس کا طریقہ کار کیا رہا ہے طرز حکومت کیا رہا ہے اور جو پرائمری کام ہے پارلیمنٹ کا وہ کس حد تک انجام دے سکا ہے دوسرا امپورٹن جو آسپیکٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزشن کا کام ہوتا کیا ہے اور وہ اپنا رول کس حد تک آج تک پلے کر چکے ہیں تو جو کنونشنل اگر دیکھیں جو یہی پارٹیز کیونکہ کم و بیش پارلیمنٹ میں رہی ہیں یا حکومت میں یا اپوزشن میں تو جو بھی اپوزشن میں آیا ہے اس نے کوئی اصلاحی سیاست نہیں کی اس نے صرف اور صرف اعتجاج کی سیاست کی ہے اصلاحی سیاست سے کیا مراد ہے اصلاحی سیاست سے مراد یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی جب بات آتی ہے تو اس میں قانون سازی کی جو فوکس ہے وہ کیا رہا ہے وہ آیا اصلاحی ہے وہ جو پرانے قوانین سو سو سال پرانے انگریز کے زمانے کے قوانین ہیں اس میں ایک دو سیکشنز کو چینج کر دینا یہ ہماری پارلیمنٹ کا طریقہ کر رہا ہے یا جو پچھلے سولہ مہینے میں جو کارکردگی رہی ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حوالے سے وہ صرف اور صرف جو اس کا فوکس تھا دیکھیں اس کے اوپر ہم جتنی بھی بات کر لیں لیکن ان سبسٹنس اگر قانونی اور آئینی نکتہ نظر سے اس کو دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف جو انفرادی فائدے ہیں یا کسی کی سزا ختم کی جاری ہے یا کوئی ایسا سیکٹر جس میں کسی کو ایگزیمشنز دینی ہے یا کسی کو فائدہ پہنچانا ہے اس طرح کی قانون سازی ہوئی اب قانون سازی کا جو بین الاقوامی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی پورے ملک کے لیے ہوتی ہے تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے پہلے پالیسی بنائی جاتی ہے تو جو یہ اپوزیشن کا رول ہے اپوزیشن کا رول تو صرف وہی ہے جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ شور مچاتے ہیں اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں تو جو پی ٹی آئے کی اس وقت کی اپوزیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ایگزیکلی وہی پیٹرن فالو کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی ایم کی اپوزیشن نے بھی کیا تھا اور اس سے پہلے جب پہلے پی ٹی آئے جب ان کی حکومت نہیں تھی وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ شور شرابے کی جو سیاست ہے اسی کے اوپر ہے سیکھ تو بارحال ہمارے سیاستدان نہیں رہے وہ ابھی بار پیدر پہ لیکن اپوزیشن کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اگر اس کو سمجھیں اور ایک اچھی اپوزیشن کریں تو گورنمنٹ کو بڑا ٹاف ٹائم مل سکتا ہے جی میں دیکھیں اسی جو میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا کہ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے اپوزیشن پارلیمنٹ میں ہوتی ہے دیکھیں اس تمام چیز کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کتابی باتیں نہیں ہیں یہ اپوزیشن کہا ہوتی ہے حکومت کہا ہوتی ہے حکومت تو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اپوزیشن تو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے پارلیمنٹ میں ان کا کیا رول ہے کہ اگر کوئی ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جو کہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو ابھی پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوئی اور کیوں وہ آسانی سے ہو گئی اس لیے کہ ان کو کسی نے اپوز نہیں کیا یہی کام ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ اصلاحی سیاست کریں جو قانون سازی ملک کے لیے ضروری ہے اس کو کرنے دیں اس کے لیے حکومت کے پر پریشر ڈالیں اور جو غلط قوانین پاس ہو چکے ہیں اس کو امنڈ کریں اور جو ایون پرانے بھی قوانین ہیں جن کو ضرورت ہے جدت کی جو کہ شاید اس طریقے سے ان کے اوپر نظر سانی نہیں کی گئی اس کو کریں جو ان کی اپوزیشن اور جو احتجاج ہے ہم اس کو اپوزیشن نہیں کہتے ہیں ہم اس کو احتجاج کہتے ہیں جو سڑکوں پہ ہوتا ہے وہ ان کا حق ہے وہ ساتھ ساتھ کریں لیکن وہ اپنا رول ایڈنٹیفائی کریں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا کرنا ہے بیک صاحب پروگرام خوش آمدید پارلیمنٹ میں واپسی ہو چکی ہے پی ٹی آئی والوں کی فرمائے گا کہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا یہ فائدہ مند ہوگا میرا خیال ہے فائدہ مند تو بہت زیادہ ہے اور انہوں نے صحیح ریالائز بھی کر لیا ہے میوش کے ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے اور اسی لیے ان کے ساتھ جو بھی پچھلے آٹھ دس مہینوں میں میرا خیال ہے ہوا ہے اور جس وجہ سے بھی ہوا ہے ان کے اپنے آمال تھے یا کسی اور وجہ سے ہوا جو بھی ریزن سیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے بائیکارڈ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے بائیکارڈ نہیں کیا بائیکارڈ کر جاتے تو شاید پرابیبلی وہ پھر لاس میں ہوتے نقصان میں ہوتے وہ اس ایوان میں نہ پہنچ پاتے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے جہاں پہ مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کی مشکلات میں اور اضافہ ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ سڑکوں پہ اس کے فیصلے ہوں گے یعنی احتجاج کریں گے یا پارلیمان میں بیٹھیں گے میرا خیال ہے یہ پارلیمان میں وہ بیٹھ چکے ہیں وہ اوتھ ٹیکنگ ہو چکی ہے انہوں نے سڑکوں میں ظاہر ہے جیسے ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بجا طور پر بہت سارے گلے ہیں موجودہ شاید سیٹ اپ سے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو وہ فارم فورٹی فائیو سے فورٹی سیون تک پہنچی ہے اور وہ الیکشن جو آٹھ سے نو میں تک پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ سے نو فروری تک پہنچا ہے تو وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کنٹروورشل ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ موجودہ جو حکومت بن رہی ہے وہ بھی جانتے ہیں پارلیمان میں اور جو عوام ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں اور تحریک انصاف کو تو ہم سے کہیں زیادہ پتہ ہے کہ وہ ہوتا کیا رہا ہے کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر سڑکوں پہ پورا من احتجاج کرتے ہیں تو کم از کم بینگ سٹیزن آف سٹیٹ بینگ پاکستانی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بشرت ہے کہ وہ پورا من ہوں اپنا وہ احتجاج اگر ریکارڈ کرواتے ہیں اور ان کے کوئی ایسے مطالبات ہیں آج جو لاہور میں ہوا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورا من تھا میرا خیال ہے ابھی تک کوئی بہت زیادہ ایسا تو نہیں تھا جس میں کوئی توڑ پور ہوئی ہو جو بہت زیادہ پرابلم ہوا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وائلڈ اوور دو چیزیں ہیں احتجاج سڑکوں پہ کا بات ہے دیکھیں میں توڑ پورا ابھی کر بھی نہیں سکتے ہیں بیک صاحب آلریڈی ایک ثانی نو مائک اٹیک لگا ہوا ہے نہیں میوش بات یہ ہے کہ سڑکوں پہ کب لوگ آتے ہیں جب ان کو کسی ادارے سے داد رسی نہ مر رہی ہو دیکھیں وہ پارلیمان میں پہنچ چکے ہیں انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ پارلیمان میں وہ اپنا ایک رول پلے کرنے جا رہے ہیں وہی ان کے لیے مشہل راہ ہے وہی ان کے لیے وے فارورڈ ہے ہاں وہاں سے اگر ان کی داد رسی نہیں ہوتی وہاں سے بھی ایشوز ہیں جیسے آرریڈی وہ فیس کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کر رہی ہے تو پھر اگر وہ سڑکوں پہ پر امن احتجاج کے لیے آتے ہیں تو میرے جیسے بندے کو کم از کم کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی بندہ ایمبولنس میں مریض جا رہا ہے اور اگر اس جلوس کی وجہ سے یا اس احتجاج کی وجہ سے وہ ہسپیٹل تک پہنچنے میں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس وقت مجھے ضرور پرابلم ہوگا جب وہ غریب ایمبولنس میں ہے اور وہاں سے اس کو گزرنے نہیں دیا جا رہا یا وہاں سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کو کوئی پتھر مار رہا ہے یا وہاں پہ کوئی آگ لگائی جاری ہے اس پہ تو میرا احتجاج ہے لیکن جو پورا من احتجاج ہے وہ ان کا بیسک فرنمنٹل رائٹ ہے تو ان کو رائٹ ٹو اسمبل اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمان کے اندر جو ہے نا ان کو رول زیادہ بہتر پلے کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دادرسی نہیں ہوتی پارلیمان بھی ان کے دکھ کا مدعوہ نہیں کرتا تو پھر وہ اگر باہر آتے ہیں اور پورا من احتجاج کرتے ہیں تو اٹلیسٹ میں آئی وڈ سپورٹ ہے نوی صاحب پروگرام میں خوش آمدید نوی صاحب فرمائی گا کہ ابھی پی ٹی آئی والوں کا گرانڈ ایلائنس بنانے کا احلان بھی ہو چکا ہے اور ابھی جو یہ لوگ احتجاج میں مگن ہیں فرمائی گا کہ کیا پی ٹی آئی دیگر جماعتوں کو احتجاج کرنے پر منانے میں کامیاب ہو جائے گی بیوش پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی احتجاج کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میرا یہ خیال ہے اچھا کیوں کر رہی ہے وہ تو سب کو آئیڈیا کو شاید کرنا چاہیے یا نہیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں اچھا اگر پی ٹی آئی والے دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ بھی ہوا جیسے وہ الیکشنز کے نتائج کے بعد پارلیمنٹ میں آئے اگر وہ اس پر اپنے ریزرویشنز شو کر دیتے اور وہ یہ سہارا نہ لیتے جو سہارا لے کے وہ گورنمنٹ میں آئے تو آج وہ حق بجانب تھے یہ شور کرنے میں کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک نائنصافی کے نتیجے میں وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے اور اس وقت انہوں نے ویلکم کیا تھا اس نائنصافی کو اور اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو اور اس جو پسٹ چلمن جو ان کی مدد تھی اس کو انہوں نے ویلکم کیا اور سینے سے لگایا اور اس کے سہارے اور اس کے کندوں پر چڑھ کے وہ آئے اور اب اگر کچھ ایسا ہوا ہے اب اگر کچھ ہوا ہے تو تو اب وہ اس کا شور کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ویسے اس وقت یہی روش اختیار کر لیتے جو اب کی ہوئی ہے تو اس وقت انہیں یہ روش اختیار نہ کرنی پڑتی اور جمہوریت بھی آگے بڑھ چکی ہوتی اور ہمارا ملک بھی آگے بڑھ چکا ہوتا اور ایک سیاسی نظام اور ملک کی جو معیشت ہے اس کو بھی ایک سہارہ مل چکا ہوتا تو ہم موقع پرست سیاستدان ہیں ہم موقع پرست سیاسی جماعتیں ہیں جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم وہ سہارہ لے لیتے ہیں جس کے خلاف ہم بعد میں احتجاج کرتے ہیں یعنی دوزہ اٹھارہ میں آپ نے جو سہارہ لیا آج اسی کے خلاف آپ مہوے احتجاج ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے لیے سیاست سیکھنے سے ہی ان کو سیاست آتی ہے اور کسی بھی یہ بھی سبق سیکھنے کا ہے کہ کسی بھی ایسی جماعت یا سیاستدان کو آگے اقتدار میں نہیں لائے جانا چاہیے جو کبھی اپوزیشن کا حصہ نہ رہا ہو اپوزیشن میں یہ سمجھتا ہوں اقتدار میں آنے سے زیادہ بہتر فورم ہے سیکھنے کا سیاست سیکھنے کے حوالے سے کیونکہ ہمارے ہاں سیاستدان اور سیاسی جماعتیں یہ سبیتی ہیں کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو سیاست ہوگی جو اپوزیشن میں جائیں گے تو سیاست نہیں ہوگی اپوزیشن بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا حضب اقتدار ہے تو یہ دونوں مل کر ایک پارلیمان کو مکمل کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان کا یہ اقتدار کا یہ سیاست کا حصہ نہیں ہے پارلیمان میں اپوزیشن بھی اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنا اچھا ڈلیور کر سکتی ہے اور کروا سکتی ہے جتنا حکومت کر سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا حکومت سے بھی زیادہ بہتر ڈلیور کروا سکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ وزن نہیں ہوتا وہ باہر نہیں ہوتا اس کی رسپونسیبیلٹیز وہ نہیں ہوتی جو اس کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اگر وہ پوری کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضب اقتدار یا جو پرائم نیسٹر ہوتا ہے یا جو رولنگ پارٹیز ہوتی ہیں یا رولنگ کولیشن ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر پرفارم کر لیتی ہیں اور اسی لیے جب بھی آپ سمجھتی ہیں کہ جب کوئی بھی اقتدار ختم ہوتا ہے تو جو پارٹیز اپوزیشن میں ہوتی ہیں انہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پر اگلی الیکشنز میں جانے میں کیونکہ ان کی پرفارمس جو ہوتی ہے وہ ڈیلیور کرنے کی رسپونسیبیلٹیز سے کھلچ ہٹ کے ہوتی ہیں شراغ صاحب پروگرام میں خوش آمدید شراغ صاحب ابھی اپوزیشن اور اگر حکومت کی بات کریں تو فرمائی گا کہ کیا مضبوط اپوزیشن کمزور حکومت ہوگی یا پھر کمزور اپوزیشن اور مضبوط حکومت ہوگی دیکھیں کسی بھی جمہوری ملک میں پرامر اتجاز کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور یہ جمہوریت کا حصہ ہے عوام کے جب کسی عوام کی بات جب نہ سنی جائے تو عوام سرکوں پر آتی ہے میں نے برطانیہ یوروپ اور امریکہ میں دیکھا ہے کہ جب یہ عراق پر ان اتجازی ملکوں نے حملہ کیا تو سٹاپ ڈی وار کالویشن بنا اور انہوں نے بقاعدہ میل میل مارچ کی اپنی حکومتوں کے خلاف عوام بہت فریشان تھی لیکن اکمرانوں نے فیصلے کرنی تھے لیکن پھر جب الیکشن آئے تو ان ملکوں کی حکومتیں تبدیل ہوگی تو عوام ناراض تھے لیکن پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کئی دفعہ جب پچھلے کرونوں کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی گیس کی قیمتیں بڑھ گئی تو ایونگ دین لوگوں نے موٹرو بیلز پر اتجاز کیا بغیر ایونگ یعنی ارٹیمیٹم دیئے بغیر لیکن پولیس والوں نے ان پر تشدد نہیں کیا ان کو گریفتار نہیں کیا پولیس یا آتھارٹی جو ہوتی ہیں ان کو اتجاز کرنے والوں کو یہ تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن دیتی ہیں ہم پورا ہم اتجاز ہوں لیکن اتجاز اگر باقاعدہ کیا جائے پارلومنٹ کے باہر کیا جائے ہم امیشہ پاکستان کے دن کے موقع پر کشمیر کے دن کے موقع پر ہم وہاں پر لنڈن میں بارتی آئی کمیشن کے باہر اتجاز کرتے ہیں اگر پہلے بتانا پڑتا ہے ریلیش پارلومنٹ بات کرنا پڑتا ہے تو بتانا پڑتا ہے تو اگر تو ارطان کی کال پہلے دیدی ہے تو اٹرانکیشن کو پڑتا ہوں ٹھیک ہے شراہ صاحب ایک بریک اپ وقت ہوئے شراہ صاحب واپس آپ کی ساتھ کنٹینیو کروں گی ناظرین وقت ہو ایک بریک اپلے بیٹ وائٹ بیک ناظرین بات کر رہے ہیں کہ حکومت مضبوط ہوگی یا پھر اپوزیشن جی شراہ صاحب بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں اپوزیشن جو جماعتیں ہوتی ہیں یا عوام جو ہوتی ہیں وہ اتجاز کرتی رہتی ہے یہ ہماری سبوریت کا ایک حسن ہوتا ہے اور ہمارے آئین میں بھی یہ تفریز شدہ ہے جیسے کہ بیرسٹر صاحب میں ارلیان اپنی اتجازی کے سبور میں یہ فروا ہے ہے اور اس کو فائل کیا ہے اس پر بقاعدہ آزادی ارلیان رائے اتجاز کے حوالے سے ہمارے آئین کے اندر گنجائش ہے اور ہم لکی ہیں کہ ہم ایک آئین میں تفریز شدہ جمہوریت کے نظرین کے مطابق اپنی زندیاں گزار رہے ہیں کہ سعودی عرب یا یونائیٹی ٹیرو پرمنیز یا کسی اس میں نہیں اپنی زندیاں گزار رہے ہیں تو اگرچہ ہماری اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے لیکن ہم نے سیکھنا ہے دیکھیں ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ بی ٹی آئی کے لوگ اسی اتجاز کر رہے ہیں کہ ان کا منڈیٹ چوری ہو گیا ہے وہ پہلے مان کا حصہ بن گئے ہیں اچھا ہوا ان کو عقل بھی آگئی اور شعور بھی آگیا کہ پہلے مان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا یہ ان کی غلطی تھی اور یہ وہ اپنے فارم ہے جہاں پر وہ عبران کھان کی تصویر بھی لہرہ رہے ہیں وہ ناربازی بھی کر رہے ہیں وہ اپنی تقریریں بھی کر رہے ہیں اپنے موقع بھی بیان کر رہے ہیں تو پہلے مان ایک ایسی ایسا فورم ہوتا ہے جو عوام کے نمائلوں کا فورم ہوتا ہے وہاں پر وہ بات کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو جتنی مضبوط اپوزیشن ہوگی اتنی ہی مضبوط حکومت ہوگی اور اگر اپوزیشن نہیں ہوگی جیسے کہ یہ ہیں بیسیک انی لیجسلیٹرز یہ کیا ہے نا یہ لیجسلیٹر ہیں ہمارے ہمارے چکے بلدیاشی نظام اس طرح کا سٹرونگ نہیں ہیں یہ خمبے یہ سرکے یہ پول یہ ساری چیزیں تعمیرات میں آتی ہیں اور یہ جو پاور جہاں ہوتی ہیں وہاں پر جو کونسلے ہوتی ہیں یا بلدیاتی جو نظام ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور سنٹرل گورنمنٹ ان کو فننگ کرتی ہے اور لوکل گورنمنٹ اپنے فنڈ جنریٹ کر کے سرکے پول نالے تعمیر کرتے ہیں یہ نیجسلیٹر اسمبلی کے ہوتے ہیں جو میری اور آپ کی بات کرتے ہیں دیکھیں ایک بات سولیں پاکستان میں الیکشن بڑے پامالے پر ریکڈ ہوا ہے دنیا کے سب ممالک میں پاکستانیوں کے علاوہ سب ممالک میری اور ایک بات بہت ایریٹیٹ کرتی ہے دوہلا تیرہ میں ان لوگ پاکستانیوں کے لیکشن بڑے دوہلا چو بیچ میں بھی ٹھیک تھا دوہلا دو مہے کاب لگ بنایے جن سے بڑا کب بنائی کی تھی تو وہ وہ بھی اچھنا ب اس وقت ہوا تھا تو آج دوہلا چوبیچ میں بھی ہو گیا دوہلا میں بھی ہو گیا تھا تو وہ اس وقت بھی ٹھیک تھا اور آج جو ہے وہ جسٹیفائی ہوتے تو کیا ہوا آج دوہلا چوبیچ میں جب نویے میں آئی جی آئی بنائی گئی اور میاں نواز شریف شاہد کو جتوائی گیا پیسے لگائے گئے اسٹیٹ نے پیسے لگائے اور آئی جی اپنائی گی پیپلز پارٹی کے خلاص چونکہ پیپلز پارٹی کے سکتہ دارہ ماہ چلی نائٹی ایٹ میں تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ملکی کے خلاص کو حکومت بینے کی بلی تھی کیونکہ ہوا کا ایس پرائشر اتنا تھا اور گھوٹے اتنی اس کو پڑی گئے پیپلز پارٹی کو دیوان سے لگانے کے لیے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ملکی کے پرخلاف دارہی ایٹ میں بینے کی حکومت بھان گئی لیکن حکومت چلے نہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پارٹی ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے ایک پیس پر ہوتے ہیں چلن ٹھیک ہے شراہ صاحب آپ کو پوائنٹ آگیا کہ جو نہیں آپوزیشن بھی مضبوط ہونے چاہیے تب ہی حکومت مضبوط ہوگی ٹھیک ہے بیریسٹر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی مولانا فضل الرحمن صاحب کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ کسی سے نراز ہیں کس سے نراز ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو منانا ہے اور نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو منانا لیں گے ووڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی پارٹیسپیٹ کیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی ہم آپوزیشن میں بیٹھیں گے عاصف علی زرزاری صاحب سے کہا گیا کہ بھئی آپ تو منجے وے سیاستدار نے کیا مولانا صاحب کو منا لیں گے وہ کہتا ہے انشاءاللہ منا لیں گے یہ نرازگی کس سے ہے ان کی جی میرے خیال میں یہ آوویس ہے کہ ان کی نرازگی کس سے ہے اور جو ان کا کلیم ہے اس نرازگی کے پیچھے وہ یہ سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں ان کی جو یہ سوچ ہے اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ٹاف ٹائم دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں مولانا صاحب کا بہت بڑا کردار تھا جو ہماری باقی پارلیمانی پارٹیز یا جو بڑی پارٹیز تھیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ وہ اتنا زیادہ اس میں شروع میں نہیں لے رہے تھے انٹرسٹ کہ وہ سڑکوں پہ آئیں اور لانگ مارچ کرے اور یہ مولانا صاحب بھی تھے جو کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ جب انہوں نے لی تو تب سے ہی وہ ایجیٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے سو مچ سو کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حلف ہی نہیں لیں گے کیونکہ یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے اور ہم اتجاج کریں گے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مولانا صاحب کیوں تھرٹ ہے اس وقت حکومت کے لیے اور کیوں کین ہیں شہباز شریف صاحب یا نون لیگ یا وہ دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کی طرف کے وہ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت اگر اسٹریٹ پاور ہے کسی جماعت کے پاس تو وہ یا تو پی ٹی آئے ہے اور یا پھر مولانا صاحب ہیں اور انہوں نے اس کا ڈسپلی بھی کیا ہوا ہے میرے خیال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایز ان آپوزیشن اسٹریٹ پاور اس طریقے سے نہیں یوٹلائز کر سکی یا موبیلائز کر سکی دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کا ایک طرز سیاست رہا ہے وہ بہت کم نشستوں کے ساتھ ہمیشہ کوئی بہت بہتر ڈیل لینے میں ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں اور یہی ان کی فرسٹریشن تھی میرے خیال میں لاسٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیونکہ وہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کی مخالفت کر چکے تھے اسپیشلی جب کیپی میں حکومت تھی اور اس کے بعد جو ان کی فیڈل میں حکومت تھی تو اس میں وہ اتنا ایک دوسرے کے اگینسٹ اتنا دور تک چلے گئے تھے کہ شاید وہ ایک دوسرے سے کسی ڈیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے اس لیے وہ ایجیوٹیشن میں گئے اس وقت وہ بالکل ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہیں لیکن جو ان کی ناراضگی ہے وہ شاید انہی قوتوں سے ہے کہ جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے باقیوں کو الیکشن جتایا تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر ان کو جتا سکتے تھے تو ہمیں بھی جتا سکتے تھے اس لیے کہ ڈی آئی خان سے لے کے کرک تک ان کی جو سیٹسی وہ نہیں لے سکے ہیں بیگ صاحب فرمائیے کہ ابھی نون لی کو پیپلز پارٹی کو منانا چاہیے ابھی بلکہ پہلے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک شاٹ سے بریک کا واپس آئیں گے بیگ صاحب سے جواب لیں گے پروگرام میں ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید ناظرین بات کر رہے ہیں کہ بھئی مولانا صاحب کیوں نراض بیٹھے ہیں منانا چاہیے یا نہیں بیگ صاحب ایک منٹ ہے آپ کے پاس فرمائیے گا جی جی وہ ایک منٹ سے بھی کم میں لوں گا بات یہ ہے کہ وہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ وہ جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے بنیادی طور پہ مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں اس کو حصہ نہیں ملا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک ریزن تو یہی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سٹرگل بہت زیادہ تھی جیسے بریسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ جس زمانے میں یہاں پہ کوئی ملیٹنٹ گروپ یا وہ پروٹیسٹرز نہیں آ سکتے تھے سٹریٹ پاور کے ساتھ اس نے بڑے بڑے لانگ مارچز کیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پی ڈی ایم آہ ون جب بنی تھی تو اس کا حصہ ملنا چاہیے تھا اس کو حصہ نہیں ملا سپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ آہم ان کا بلوچستان میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی سی ایم کوئی اس طرح کا آنا چاہیے اور وہ خود اپنے آپ کو میرے خیالے سمجھتے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ آ پاکستان ہو جائیں اس کی جگہ زرداری صاحب نے لے لی اور دونوں پارٹی انہوں نے مل کے انہوں کو ملا کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لیے تو مارنہ کو لگ رہا ہے کہ وہ ارلیونٹ ہو گئے ہیں باقی رہی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے جیسے تاہرالقادری کو اسٹیبلشمنٹ نے ملا دیا تھا خان صاحب کے ساتھ اور اس وقت دھنگامے کر رہے تھے دوہزار چودہ میں اب ان کو ایک اور ملٹنٹ چاہیے اور وہ مارنہ کی شکل میں ہے اگر وہ مل گئے تو پاکستان یعنی حکومت کے لیے بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اسی لیے ان کی اہمیت تو ہے اپنی جگہ پر کیونکہ ان کے پاس واقعی طرح وہ لوگ ہیں دیکھتے ہیں وہ کس کے ساتھ ٹھیک ہے نبی صاحب فرمائے کہ کیا مولانا صاحب کو منا رہیں گے پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ نون لکھ جی ٹی مولانا نراز ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور ان کو منا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لکھ والے یہ بھی عجیب بات ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سب کو گودھوں لیا گیا اور سب کو لڑلا بنایا گیا تو ہمیں بھی گودھ لے کے لڑلا بنایا جانا چاہیے تھا اسی طریقے سے ہمارے نقرے بھی اٹھائے جاتے ہماری بھی سیٹیں بڑھتے ہیں اور ہمارے لیے امکانات بھی زیادہ بڑھتے لیکن بہرحال مولانا بہترین پلیئر ہیں اور وہ کم سیٹوں پہ بہترین ریزرڈ لیتے ہیں اور بڑی اچھی بارگیننگ کرتے ہیں اور جو ایمکو ایم ہے وہ بڑی بڑی کمزور بارگینر ہے وہ ستار اٹھ سیٹوں پہ دو تین وزارتے لیتی ہے اور مولانا سات اٹھ سیٹوں پہ چھے سات وزارتے لے جاتے ہیں اور کشمیر کمیٹی تو اب ان کی پکی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ والے ان کو راضی کر لیں گے کیونکہ مولانا بڑے خطرناک پلیئر ہیں وہ اگر سڑک پہ آگئے تو وہ ایک فیول ہے اندھن ہے جو امران خان کو مل جائے گا اور امران خان اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے جیسے انہوں نے دوزار چودہ میں قادری صاحب کو استعمال کیا چلیں صحیح راہ صاحب فرمائیے گا کہ مال غنیمت میں حصہ نہیں ملا ہے مولانا صاحب کو یہ ابھی بیگ صاحب نے فرمایا ہے کیا ان کو مل جائے گا کچھ حصہ کیونکہ ابھی یہ خاکم کمل نہیں وحکومت کا دیکھیں یہ ریکارڈ ہے مولانا صاحب کا جو میرے ساتھیوں نے بتایا یہ اپنی جگہ بلکل درست ہے یہ اپنی ایکسپریئرس پر بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر دو مجبوریاں آگئے مولانا صاحب کے لیے مجبوری نمبر ایک ہے کہ جب یہ کوئٹہ گئے چکے خیبر پختون خواہ میں تو بالکل عوام کا جس طرح عرضی عمل آپ نے دیکھا کہ یہ جنسے نہیں کر سکے ان پراملے بھی ہوئے اور کوئٹہ جب گئے تو آپ سے سہر احمد اور شیرانی صاحب مولانا شیرانی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کی یونیفکیشن جب ہوئی تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم فیشلے کو لیکٹیوی ہماری مجبوری سے شورا کرے کیا کرے گی میں اپنے سائی کوئی کسی قسم کا حاصلہ نہیں کروں گا مولانا صاحب کو آپ نے اسے کہا کہ بسولی تو کسی نے کسی طریقے سے کر نہیں ہے یا انہوں نے کر رکھی ہے لیکن میں اپنے یہ ہے کہ پشتون بیلت جتنا کی ہے وہ خیبر پشتون خواہ پورا دیکھ رہے آپ یہاں مانسیرہ انگی اٹک تک آنے یہ سب پی ڈی آئی کا ہے اور میں ڈیوٹ ان کو پتا ہے کہ ہمارا سروائیور مشکل ہے اور یہی بلوجستان کی حادت ہے تو مولانا صاحب کا حقیقت میں ان کو ادراک ہو چکا ہے کہ عمران خان کی پی ڈی آئی جی چکی ہے پشتون بیلت جس پر میرا قبضہ ہوتا تھا چھے ساتھ سیتے ان کی میرا نکل آتی تھی وہاں سے وہ نہیں نکل سکتی آئیدہ کسی بھی کسی بھی الیکشن کے اندر تو اس ویہاں سے مولانا صاحب کے لیے اکیلے آپ فیصلہ کرنا مشکل ہے لیکن ابھی رات تو میاں نوازشریف صاحب گئے ہیں بڑی خوشکور گپیوں میں انہوں نے گزارے ہیں اور پھر آسف علی زرزاری صاحب کا الیکشن آ رہا ہے تو نیکسٹ والی آسف علی زرزاری وہ ان کے یار ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے منانے کی کوشش کریں گے لیکن پی ٹی آئی نے اب بڑی خلاف نہیں مکھیلا ہے کہ یہ محمود خان اچک زہی کو اپنا صدارگی امیدوار دکلیر کر دیا ہے تو مولانا صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ محمود اچک زہی کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کو چھوڑ کر یہ حکومت میں بھیجے جیسا حکومت کی کوئی کرانکٹی نہیں ہے کہ ایک سام چلے گی چلیں ٹھیک ہے شراح صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا تھانکیو سو مچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شراح صاحب تھانکیو سو مچ آپ کا پوائنٹ آ گیا ناظرین آہ دی منت آف مارچ is very important because آبی سیاسی معاملات کے حوال سے حکومتی خاکم کمل ہونے جا رہا ہے اس منت میں اس کے کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ٹرگرام میں دوبارہ آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ